بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ستائیس چون پروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسس کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ نے وفاقی حکومت کے ادارے میں ایک سی ای او جو وفاقی حکومتی ادارے کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اس پر بتیس صفات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا لاہور آئی کورٹ کے دستس عابد حسین چٹھا صاحب کی جانب سے نہ صرف انہوں نے ان کو جو ہے وہ اس عہدے پر بحال کیا ہے بلکہ جو اس وفاقی ادارے کی چھ سو میٹنگ کے اقدامات تھے ان کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے مطلب یہ کہ اس ادارے کی جو پچھلی چھ سو میٹنگز ہوئی ہیں اجلاس ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے غیر قانونی قرار دیا ہیں بہت تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے اور چونکہ جو ان کو پسند نہیں ہوتا تو یہ جب بھی آئے تھے یہ جو جس عہددار کھوٹایا گیا تھا یہ عبران صاحب کے دور میں دوہزار بیس من کو عہدہ دیا گیا تھا اور جب ان کی ریجیم چینج ہوئی اور ریجیم چینج کے بعد ایرون نے اب ہر ادارے میں اپنے لوگ لگانے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے اور یہی انہوں نے کیا آپ جانتے ہیں کہ پی سی بی جیسے ادارے کو ایرون نے اتنا زیادہ ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے کہ وہاں چیزیں ڈسٹرب ہو چکی ہیں تو باقی تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں تو اس پر پھر لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ دیا اور لاہور آئی کورٹ نے پچھلے ایک سال میں جتنی ان کی میٹنگز دوئی ہے جلاس تمام کے تمام خلاف قانون قرار دے دیا اور فل فور عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا اہم تفصیلاتوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان دیاری کن صاحب کی چیرمن عمران خان عدالت میں پیش ہوئے تھے ان کی عبوری زمانتوں پر سماعت تھی انصداد دشدگردی عدالت میں اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت کی درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی تھی انصداد دشدگردی عدالت ہے وہاں پر سماعت ہوئی تھی اور توسیح کی گئی ہے عدالت کی جانب سے سات جولائی تک ریپورٹ کے مطابق لاہور کی انصداد دشدگردی عدالت میں شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت میں سات جولائی تک توسیح ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ سرور روڈ گلبرگ اور ریز کورس میں مقدمات درشت تھے آپ جانتے ہیں کہ خواتین تک جو منظمان ہیں ان کو ان مقدمات میں ریلیف نہیں دیا جا رہا اور ان کو ان مقدمات میں کسی بھی صورت میں باہر نہیں آنے دیا جا رہا ڈاکٹر یاسمین راشد کو آجیے اور مقدمے میں نامزد کر کے لے گئے تھے جسمانی رمان کے لئے جو عدالت نے مسرد کیا تو عصد عمر اور شاہ محمود قریشی اگر عبوری زمانتوں پر گھون پھر رہے ہیں عدالتوں میں آتے جاتے ہیں اور کوئی ان کو گرفتار بھی نہیں کرتا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان دہرک انصاف کا انصاف کا جھنڈا لے کر پھر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کا ہی ان کا فارمولہ ہے جو باتیں ہو رہی ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کو وزیراعظم کے بیان پر کسی نے اس کو جواب نہیں دیا بھارتی وزیراعظم کہتا ہے کہ پاکستان اپنی موتاب مر رہا ہے افسوس وزیراعظم پاکستان اس بیان پر خاموش ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزارت عظمہ کے لئے بھاگ دور کی جا رہی ہے آج کل دبئی میں بیٹھر کے چرچے ہیں بلاول اور مریم وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں پاکستان بیویس پارٹی اور مسلمی قنون حصول اقتدار کے لئے دبئی میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پاکستان دہرکن صاحب کا مستقبل ہے وہ مضبوط ہے اور ہم پاکستان دہرکن صاحب کے مستقبل ہے اس کے حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اصد عمر بھی پیش ہوئے تھے اسکری ٹاور حملہ ہو اس کیس میں اور جو تانہ سرور روڈ پر مقدمہ تھا تو جن مقدمات میں شام عمر قریشی پیش ہوئے تھے انہی مقدمات میں اصد عمر بھی پیش ہوئے اور وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کو عدالت کی جانب سے سات جولائی تک ان کی زمانت میں توسیع کی گئی ہے جبکہ پاکستان دہرکن صاحب کے چیرمند عمران خان آج عدالتوں میں پیش ہوئے تھے اور وہی جہد صاحب ہیں جس جہد صاحب کے پاس اصد عمر کی برخواست زمانت ہے جس کے پاس شام عمر قریشی کی ہے اسی جہد صاحب کے پاس جناح ہاؤس حملہ کیس میں اور باقی جو تین مقدمات ہیں ان کی عبوری زمانتوں کی درخواستیں ہیں اسی جہد کے پاس عمران خان عدالت میں پیش ہوئے اور اجازمت بٹر نے ان کی تین مقدمات میں عبوری زمانتوں کی میاد ختم ہونے پر ان میں توسیع کرتے ہوئے سات جولائی تک توسیع کر دی تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف جناح ہاؤس، اسکری ٹاور، تھانہ شادمان پر حملے اور دلاؤ گراؤ کے الزام میں مقدمات تھے جبکہ اسی عدالت نے زل شاہ قتل اور ہنگامہ رائی کے دو مقدمات میں عبوری زمانت کی جو درخواستیں تھیں ان پر فیصلہ محفوظ کیا ہے عدالت نے ان دو پرانے مقدمات کا فیصلہ بھی سات جولائی تک موخر کر دیا ہے اور جو دو مقدمات میں فیصلہ محفوظ تھا ان دو مقدمات پر بھی فیصلہ سات جولائی کو سنایا جائے گا اور عمران خان کی جو تین نئے مقدمات جو نئے ہو نو مائی کے واقعات سے مطلق درج ہوئے تھے ان میں بھی سات جولائی تک بری زمانت میں توسیح کی گئی ہے اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ نو مائی سات جولائی کو ہی سمات جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی اور پھر جو ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گے دوسری جانب جو دیوشہ جو ان کو فیزیکل ریمانڈ کے لئے پیش کیا گیا تھا پرویز علائی کو اور کل ایف آئی اے کا یہ ساتھوہ مقدمہ تھا جس میں گرفتار کیا گیا تھا جو عدالت ہے ان کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداہ کو مشترت کیا گیا تھا جوڈیشہ ریمانڈ پر جیل بیج دیا گیا تھا اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے سیشن عدالت الہور میں جوڈیشل مجسٹیٹ کے بارے میں اپیل میں موقف اپنایا ایف آئی اے نے کہ جوڈیشل مجسٹیٹ نے حقائق کے برعکس فیصلہ سنایا پرویز علائی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنی درکار ہیں استعداہ ہے کہ عدالت جوڈیشل مجسٹیٹ کا حکم نامہ کل ادم کرا دے ایڈیشنل سیشن جاج نے اپیل پر جو ہے وہ ان کی سمات ہے اور نوٹس ہیں پرویز علائی کو جاری کر دیئے ہیں یہ فیزیکر ایمانڈ کا فیزیکر ایمانڈ نہ دینے کے فیصلے کے خلاف پرویز علائی کے خلاف اپیل دائر کی تھی فی اے نے سیشن عدالت میں چار جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیئے جبکہ جو زمانت کی درخواست فی اے کی عدالت میں دائر کی پرویز علائی کے مکلہ کی جانب سے اس میں عدالت نے آج پانچ جولائی کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لی ہے فی اے سے اب جو فیزیکر ایمانڈ کے فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل فی اے کی اس کو چار جولائی کو سمات ہونی ہے جبکہ زمانت کی درخواست پر پانچ جولائی کو سمات ہونی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ چار جولائی کو کیا عدالت ان کا جو جوڈیشہ ایمانڈ کا فیصلہ کل ادم کرا دیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ زمانت دیتی ہے یا عدالت ان کو فیزیکر ایمانڈ پر ایف اے کے حوالے کرتی ہے تو جو تفصیل ہوگی جبکہ پاکستان دائریک انصاف کے رہنما علی محمد خان ان کو آج رہا کرنے کا حکم دیا تھا پشاور کی انٹی کرپشن عدالت نے وہ تقریباً پینتالیس دنوں سے جیل میں ہے اور ان کو ساتھویں مقدمے میں دوبارہ آج گرفتار کیا گیا ہے کرپشن کے کیس میں انٹی کرپشن عدالت نے علی محمد خان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ایسی ہزار روپے کے مچلک کے جمع کرانے کا حکم دیا علی محمد خان پر غیر قانون بھرتیوں اور خزانے میں تئیس لاکھ روپے نقصان پہنچانے کے الزام تھا جن پر پچیس پچیس عرب روپے کی منیل آڈرنگ کا الزام تھا جن کے اوپر پیتیس عرب روپے کے جالی اکاؤنٹس کیسوں کا الزام تھا وہ تو آج ہمارے بلڈ کے حکمران بنے بیٹھے ہیں علی محمد خان پر تئیس لاکھ کا الزام تھا اور وہ اتنے دن سے جیل میں تھے آج عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور تحریک انصاف کے دور حکومت میں سابق وزیر مملکت رہنے والے علی محمد خان جو لی شیر ایمانٹ پر مردان جیل میں تھے اب جب وہاں سے وہ نکلے تو ایک اور مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا جو پولیس کی جانب سے خبر پختونخواہ پولیس کی جانب سے چونکہ اتنے زیادہ مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کی جو منظوری ہے اس پر پشاور میں پی ٹی اے کے رہنماء علی محمد خان کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا اور جو ان کی رہائی ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس ایفہ یار میں گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس گرفتاری میں پھر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں اور مقدمات میں گرفتاریاں ہم دیکھتے ہیں مراد راست مرکزی ملزمان میں ہیں اور آپ کو جناح ہاؤس میں جس وقت پور کمانڈر ہاؤس میں یہ سارا احتجاج پہنچا ہوا تھا اس وقت حسان نیازی کے ساتھ مراد راست آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ پور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ کے اندر کھڑے تھے اس کے بعد مراد راست نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا اس وقت وہ چار چار نیوز ٹاک میں بیٹھتا ہے ہر روز وہ چار چار کارک شوز میں بیٹھتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اپنا جو جو اپنی جماعت کا پیغام ہے وہ قوم کے سامنے بھاشن دیتے ہیں قوم تو نہیں سنتی لیکن میڈیا کے اوپر وہ چلایا جاتا ہے لیکن علی محمد خان ہے جو کسی احتجاج میں نہیں تھا کسی بھی ہمارے جو اسکری ادارے ہیں ان کی کسی بھی تنصیبات پر حملے میں ملوغس نہیں تھا وفاقی حکومت کی جانب سے اس وجہ سے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پرویز علیہ کسی بھی کیس میں کسی بھی جگہ پر احتجاج میں موجود نہیں تھا ان سب کو اس وجہ سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اب تک انہوں نے پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اور کیوں نہیں انہوں نے اب تک عمران خان کو چھوڑا اس بابت ان کو کبھی ایک مقدمے میں کبھی دوسرے مقدمے میں اور مقدمات کی حیثیت یہ ہے کہ نگران حکومت ان کی وفاقی حکومت ان کی فی اے ان کا سپیشل عدالتیں وزارت قانون کے انڈر اس کے باوجود وہی سپیشل عدالتیں وہی مجیسٹیٹس کی عدالتیں ایک دن کا بھی ریمانڈ نہیں دے رہی کیونکہ ریمانڈ بنتے ہی نہیں ہے ان کے کیسز میں کوئی ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے آج جسٹس آف پاکستان عمردہ بندیال صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو مختلف مقدمات میں بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر ثبوت کے فوج کیسے گرفتار کر سکتی ہے تو وہ تو آرمی عدالتوں کا معاملہ تھا یہاں پر بغیر ثبوت کے گرفتاری ہیں اور ہی ہیں اگلے دن وہ اس مقدمے سے جسیات ہو جاتے ہیں بری ہو جاتے ہیں یا زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں اور نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کے اوپر رہداری زمانت دینے کو تیار نہیں ہے اور یہ نظام ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب لاہور آئی کورٹ کے جج جسٹس عبد حسین چٹھا صاحب یہ وہ جج صاحب ہے جنہوں نے پچھلے دنوں جو آرمی کو اگریکلچر مقاصد کے لیے فارمنگ کے لیے مگران حکومت نے جو زمین الارڈ کی تھی اس کو کل ادم قرار دیا تو اس نوٹفیکیشن کو لاہور آئی کورٹ میں سوئی نادرن گیس پائپ لائن کو جو سی ای او ہیں سوئی نادرن گیس پائپ لائن ان کو ہٹانے کا اقدام جو وفاقی حکومت کا تھا اور اس کے جو وفاقی ادارے کا تھا اس کو غیر قانونی قرار دے دیا جسٹس عبد حسین چٹھا صاحب نے سید علی جعوید حمدانی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے ایس ایم جی پی ال کے کی چھ سو میٹنگ کے اقدامات کو خلاف قانون قرار دے دیا سوئی نادرن گیس کی چھ سو بورڈ کی میٹنگ میں غیر قانونی فیصلے کیے گئے یہ کہنا ہے تحریری فیصلے میں بورڈ کی میٹنگ وقت اور تاریخ سے پہلے بلائے گئیں اور پورے کا پورا جو ایس ایم جی پی ال کا اپنا جو ان کے بائی لازت ان کی خلاف ورزی کی گئے صرف اور صرف اپنی مرضی کے لوگوں کو لانے کے لیے اور وہ شخص جس کو تین سال کانٹریکٹ پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا دوہزار بیس میں جس کا بھی ٹرینیور رہتا ہے لیکن انہوں نے آنے آتے ہی جو ریجنگ چینج آپریشن کے بعد آتے ہی سی ای ای او ایس این جی پی ال کو انہوں نے ہٹا دیا تھا اس سارے کے سارے عمل کو غیر قانونی کرا دے دیا سید علی جعاوید حمدانی کو خلاف قانون عوضہ سے ہٹایا گیا موجودہ سی ای او مکمل اختیارات کے ساتھ اپنے عوضے کا چارج لے سکتے ہیں سی ای او اور چیرمین کو ہٹانے کا مکمل طریقہ کار موجود ہے لیکن اس پر عمل بھی نہیں کیا گیا سید علی حمدانی نے سی ای او کے عوضے سے برطرف کرنے کا اقدام ہائی پورڈ میں چیلنج کیا تھا چوتی صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو لاہور ہائی پورڈ میں جاری کیا ہے اور بڑی ڈیٹیئر اس میں شاہ خاور ایڈوپیر صاحب اس میں وکیل تھے جو علی جعاوید حمدانی کے وہ پاکستان تحرین انصاف کے بھی الیکشن کمیشن کے کیسز میں وکیل رہ چکے ہیں وہ اس میں پیٹیشنر کے وکیل تھے تھا عوضے سے ہٹانے کا اس کو کلدم قرار دیتے ہوئے غیر قانونی قرار دے دیا ہے اللہ پاکستان کا ہم ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد